سیدِ حجویر مخدومِ امم اور مرکدِ او پیرِ سنجر راہ حرم بندھائے کو سارا سانگ سیخت در زمینِ ہن تخمِ سجدارِ آدِ فاروقِ از جمالش تازہ شد حقزِ حرفِ او بلند آوازہ شد پاسمانِ عزتِ ام الکتاب از نگاہش خانہِ باطل خراب عاشق و ہم قاسدِ تیارِ عشق از جبینش آشکارہ اسرارِ عشق اقبال کہنا داتا صاحب آپ بھی بہن وڈے عاشقِ رسول ہے آہاہا بہن وڈے عاشقِ رسول ہے اگر عشقیں جو پھیلایا جو میں تیارہ چلتا ہے جہاز جس تیزی نار چلتا ہے تیزی نار حضورتِ عشق پہلا ہے تو فرمایا عجبینش آشکارہ اسرارِ عشق حضورتِ عشق تے جڑے جڑے بھیت ہے نا بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی بھی کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد و رسول سبحان اللہ اے دے تھی میں حدیث پڑ جاما تاکہ پھر لوگ اے نا کمن جی بھئی داتا صاحب دی بارے ایک گل کیوں کی تھی اے بھی بخاری شریف موجود ہے لیکن اے نو سو اٹھتالی صفحے تھے غالباً کیوں جی نو سو اٹھتالی صفحے تھے اے لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر وہ اللہ کی بارے وہ سب پھرتے رہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محفل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر آ رہا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر کیسے بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں فرشتہ اتسی گوار ساری محفلان میں بخش دیتا اسے واسے دے محفلان سے پابندی لاندین بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے ایک ایبلہ ویک دی روے ایک ڈرامے ویک دی روے کھڑیاں ساڑیاں بچے جام کے انہوں پیمپر بن کے فیڈر دے دیں پہلے بچہ ایک واری روندہ سی ماہ سو واری دوت دے دی سی انہوں نے کہاں دی میں موبائل بیکھ رہی ہیں انہوں پیمپر بن دے 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 دا پھر امیدہ رکھ دیا ان کے پتر سر نہ وفادار کررو آنڈی وچھے کواری چمچہ لاغ کے تو موبائلہ نہ لگ پہنیا آنڈی ساڑ جان دی پھر طلاقہ تک تے گا لاڑی روٹیاں جلییاں کیوں کہ موبائل اور ٹی وی بڑھکنا بڑا ضروری ہے بچوں کی اور شہر کی خدمت کپڑے اور گھار کی صفائی ضروری نہیں ہے بدل بیا تُو نے مشرق کو ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تُو سارے نوں بخش دیتا ہے ایک بندہ انہوں نے چو نہیں سی اوہ تے اپنا کام جا رہے سی انہیں اہم جہات پائیے میں فیلہ انہوں نے کہا یہ مولوی کی کر رہے تھے اے منار پاکستان لبیک در نعرہ لگ رہے اہمیں جان دے جان دے رکے سے کیوں جی اے فیض آباد ہے ہمیں جان دے جان دے رکے سے یا اللہ ہوتے ہیں اپنے حاجت پاس تے گے سے اللہ آگے حدیث پاک کیا ہے جی داتا صاحب ان لوگوں میں سے مجدد صاحب ان لوگوں میں سے آلہ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے خاجہ گدبدین بختیار اکاکی ان لوگوں میں سے خاجہ نظام الدین محبوب اعلی ان لوگوں میں سے حضرت شاہ رکنِ عالم ان لوگوں میں چھو حضرت شاہ محمد غوث ان لوگوں میں چھو حضرت شاہ بالمالی ان لوگوں میں چھو امام اعظم ابو حنیفہ انہا لوگا میں چھو امام شافی انہا لوگا میں چھو شاہ محمد رمضان محمی انہا لوگا میں چھو شاہ عبد الرحیم محدد سے دلوی انہا لوگا میں چھو فسار اولیاء اللہ آگے اللہ تعالی نے کہا اللہ ہوتے ہیں اپنا کام جا رہے سی اب ذرا لفظ سنیں بخاری کے اندر یہ ہیں لفظ ہم الجلسا اور مسلم شریف کے اندر ہیں ہم القوم دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے تو اللہ نے فرما ہو فرشتے بات تو توری ٹھیک ہے کہ ان میں نہیں تھا وہ تو اپنا کام جا رہا تھا لیکن ہم الجلسا لا یشکا جلیسو ہم فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوشبخت بن جاتا ہے بدبخت بھی آئے تو اے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسے دادہ صاحب کیسے کہوں جی اے حلقہ درویشان اوہ مرد خدا کیسا اوہ جس کے گریبہ میں ہنگامہ رستہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی سرات میں بجلی سے زیادہ تیز اور میں دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیزیں یک نگاہ رابی و یک زندہ دل چیز فقر اے بندہ گانے آب و گل اقبال کہندہ ہے کہندہ دنیا پرستو جنہاں زندہ کی چاجدی نماز نے پڑھی ہوئی جو بھی کہنے داتا کون ہوتا ہے میں کہا داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا رہے احسان کیا چیز ہے فرمایا انتابد اللہ کا انہ کا ترہ فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو حضرت سائی توقع الشام بالوی آپ مریدہ نے فرمایا نا تو آڑی نماز بڑی آسانے تھے ساڑی مشکلے مرید کہنے لگے حضور تو اسی کو اور پڑھنے ہو فرمایا پڑھنا تھا میں بھی یہ یہاں چار رکھ نماز فرض زور مو کبلہ شریف اللہ اکبر انکار کہ میں یہی پڑھنا لیکن کہندہ فرق کیے پھر میں بھی یہی پڑھنا توسی بھی یہی پڑھنا ہونا کہا حضور پھر فرق کیے توسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے فرمایا کرنا ہونا کہا توسی دو رکوع کرنے ہو نہ کہیں رکوع تو ایک کہی کرنا نہ کہا توسی سیدے دو نہیں کر دے یہی کرنا سورہ فاتح فرمایا سارا کچھ کرنا لیکن کہا پھر تو ہڑی نمازج کی فرق ہے حضرت سائی توقل شام بالوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا جلے آ جدہ تو پڑھنا نہ سبحانک اللہ و بحمد کا و تبارہ قسموں کا تو پڑھ کے گزر جانا جدو میں پڑھنا نہ سبحانک اللہ جدو تک اگو آواز نہیں آن دی قبولے میں اگلہ نہیں پڑھ دا چیست فقرے چیست فقرے اے بندگانے آب و گل اقبال کہنا ہوئے دنیا پرستہ تو جاندہ فقیری کیے یک نگاہ رابی و یک زندہ دل ایک نگاہ ہوئے پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا اوہ مدینہ پاک ایک نگاہ ہوئے بھائی میری منزل کریئے دوسرا سینے ویچ زندہ دل ہوئے پھر اوہ دریائے سندھوں ہی کوئے دریائے سندھوں کوئی جنہویں گزر دیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے اجویری گزرے نت کابو نت کخاکو نت گل از ہواس معسوس آل دل فلسفی کو منکر حناناست از ہواس اہل دل بے گاناست مولانا روم فرمانے نو ہوئے او ملک جلساؤ لا یشکہ جلیسو ہم جنہو ہوئے کے بدبخت بھی آوئے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوئے او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرمانے نو دنہا پھر مٹی بھی گل کرنی ہوا بھی گل کرنی سمندر بھی گل کرنے فرمایا رہا گیا اکل دا گھوڑا کیوں جی چونکے کیسے تھا تو چونکے کیسے تھا تو چونکے گھلا اکل دا جڑا فرمایا اکل دا بندہ تھا ادھا منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس خجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سنو خجور کے میں روئی فلسفی کو منکر حناناست فرماو تو تو اس نے حنانا دا بھی منکر لکڑیاں بھی کتی روئیاں کیوں جی رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آگئے صحابہ فرما دے ہیں اے جو روئی ہے وہ لکڑی جو میں اوٹھنی اپنے بچے دی جدائی وچھ رون دے اے جڑے اے نا پیڑو لوگ وہ جان دن اوٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہون دی جدو ہون دا بچہ گم ہو جائے فرما دے ہیں جو حضور نیچے آگئے صحابہ کہنے دے ہیں سی بیک کیا رومنے دی آواز نہیں حضور نے ستون ہوتے آت رکھا صحابہ کہنے دے ہیں اے میں ستون چپو یا جو میں بچہ روندے نے بندہ چپ نہیں کرنے دا حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد فرمایا تو کی چاہتا ہے انہوں دنیا چاہی دی آخرت چاہی دی انہوں اسی واپس خجور بنا دیں دے یہ تو کٹ کے لئے ہیں انہوں تو خوشکو ہیں اسی پوری خجور بنا دیں دے ایک سورہ تیوے دوسری جنت جلا جانا چاہتا ہے انہیں گل کیتی رسول اللہ پھر دور و نزدی کے سننے والے وہ کان تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا ستون کہنے دا ہے میں جنت اج بیج دوں اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ وہ اے تھے خجور تا تنہمی ہو پھر تے انہوں جنت مل جانتی اسی تے غلام ہے یار صدیوں با اے دادہ صاحب تی کشف الماجوب شریف جیدے پھردیں پھردیں تو کپڑا اٹھایا گیا چھپیوں چیزیں تو پھردیں نہ ہی دا ہے کشف الماجوب چھپیوں چیزیں کھول دیتی ہیں یہ دا مانا ہے یہ کشف الماجوب یہ دے پھر لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدی کے اکبر کو دیتا ہے تو صوفی آگی پھر تعلیم کیا ہے کیوں جی وٹے صوفی صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے حضرت عمر آگئے انہیں کہے کی کرو فرمایا پیچھے اٹھو کیا کرنے لگا پیچھے اٹھو انہیں کہے لشکر عسامہ نبی جو فرمایا وہ بھی جائے گا قیادت بلد فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا جو مہمانین زکاة ہیں جہاد فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی یہ نہ کرے فرمایا سب کچھ ہوگا صوفی تو وہ ہوتا ہے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عاشق صدیقہ فرماتی ہیں میرے اببا جی پر وہ مصیبتیں آئیں پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگل جاتے ہیں آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ نہیں ہوگا انہیں کی شانے رہیں گی سورج دی طرف تھوکڑناڑا تھوکڑے مو ہوتے ہی پہندے آج جی چاندے کیڑے تک نور برسا رہے ہوندہ تھلو دے آو آو کرنا کوئی تھوڑا کوئی جندا صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق باد الرسول ثانی اسنین حجرت پہ لاکھوں اسدق السادقین سید المتقین چشم گوش وزارت سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا از و نازِ خلافت پہ لاکھوں جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاو صوفیات کی تعلیم کیا ہے مجھے بلاو حضرت ابوزار گفاری بخاری شریف موجود ہے ظاہر ہر دور کمینے تھے لوگ ہوں دیں حضرت ابوزار گفاری اترہا ہے شیطان انہ اترہے مناوش درمیان وسطہ جمرہ جاتا وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک بند آیا انہیں کہا تو سی فرے گل نہ کرنے ہو آپ نے فرمایا تو میری گردن دے تلوار رکھنا تامیمہ گل کرنے اے بخاری شریف تھی پہلی جل دے جے حدیث موجود ہے حضرت ابوزار گفاری فرما رہا ہے تو میں تیری ہے بہوں بہوں نہ میں رکھ جانا ہے میں یہ گل کرنے اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابوزار گل کر رہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا تاجدار ختم نبوت سنافہ تاجدار ختم نبوت سنافہ تاجدار ختم نبوت سنافہ موسیقی